انکیتہ کی اتنی سی اوخات نہیں ہے کہ انکیتہ بنا اس کے حکم کے ایک قدم بھی رکھ جائے انکیتہ کو پیدا کرنے والا بھی وہی تھا انکیتہ کو یہاں لانے والا بھی وہی تھا انکیتہ کو کلانے والا بھی اس کا پرباتمہ اس کا آندہ تھا جو اس کے بچے والوں جس کے گھر سے وہ بھی ایک لے گھر کے آتی ہے مہ گھر کے جو کاتھی اپنے کو سمشر کرتی ہے وہ آج اگتا کے ساتھ میں پیسے کے لیے علاقے کے لیے آج اس سے اس کے ساتھ میں اتنے سارے لوگوں نے اتنی بے رحمی سے اتنی بے رحمی سے اتنی بے رحمی سے مارا میرے ہمانس دینے کو کنن خپر والی کالی جاگے جاگے درگا بربندہ رکت بیج کا رکت چاٹنے والی جاگے چامندا بتائیے اب اتنے سارے لوگوں نے دیکھ رہے تھے اکھیلے کننر کو جو اتنی بری طریقے سے اٹاک کیا مگر یہاں جو کل موجود ہے کچھ لوگ پھر ان کو کیا بتایا جائے بتائیے ارے اپنی مردانگی دکھاؤ ابھی کب تر ایک انسان درے گا ایسا جب ہی تو ہمارے بھارت میں یہ برائی جو ہیں اور برائی اور انسان جیسی اپنی جنڈ بنا بنا کے بنا بنا کے انسان کے اوپر دباؤ بنائے جائے گا تم دباؤ بنائے جاؤ ریلی سیم شیم شیم نمیسکار دوستو ایک انسانیت کی سرمسار کرنے والی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایماشل پردیش کی چمبا ڈسٹک چواری چواری میں جو انکیتہ کنر رہتی ہیں اس کی ساتھ اتنی بے رہمی سے بے حیالوں سے اس کو کچلا گیا ہے اور اس کی ساتھ اس کو گم چھوٹ دیا گیا ہے اور اس کی جو بال جو ہے اس کی بال کو ایسے کیچا گیا ہے جیسے کوئی ربڑ کو کیچا جاتا ہے جیسی اس کو جڑ سے نکھالا جاتا ہے اتنی بے رہمی سے کیچ اس کو اتنی چوٹ پہنچایا گیا ہے آخر ایک انسان انسانیت یہ یومانیٹی یہ سب کہاں گئی یہ کنر کی جان یہ جانوروں سے بھی بتر ہوگی واقعے میں کیا باتیں آئیے میں ملوانا چاہتی ہوں ہنکیتہ کنر چواڑی چمبا ڈسٹک سے وہ اپنی جو کہانی آپ سب کی سامنے رکھیں گے اور اپنا دکھڑا آپ سب کی سامنے رکھیں گے ہنکیتہ کیسے ہو جیسی بھی ہوں آپ لوگ کے سامنے ہوں پر جن لوگوں نے میرے پراتی اچار کیا میرے علاقے میں پنجاب پٹان کور سے میرے ہی خود کے اپنے کہا جاتا ہے ایک پریوار ہر ایک انسان جتنے بھی دھرتی پہ جتنے بھی جیب جند ہیں سب کا ایک پریوار ہوتا ایسے ہی میرا بھی پریوار تھا کہ میرے جیسے تارہ مائی تارہ مائی کے بعد ان کے دو چیلے تھے جیسے کہ ان کے دو بیٹے ایک ہو گئی بیملا مائی بڑی اور چھوٹی ہو گئی راجی مائی تو وہ پٹان گوڑ تک آج تک سیمیت رہے جیتے جی میرے گرو کو کبھی چین سے انہوں نے نہیں جینے دیا ہمیشہ تنگ کیا ہمیشہ ڈرائیا دھمکایا نکس اکسایا ان کو ان کو روندہ گیا ایسے ہی آج اتنے سال بعد ان کے مرنے کے بعد دس سال مرنے کے بعد آج ان کو میں دکھائے دی میں مجھے اس طریقے سے ڈاٹتے ہیں مارتے ہیں پیڑتے ہیں ڈراتے ہیں مانگ رکھتے جاچ رکھتے اپنی کہ ایک لاکھ دو دو لاکھ دو پاچ لاکھ دو میں نے سب دی آپ تک نہ مجھے یہاں پاس سال ہو گئے ان پاس سالوں میں میں کتنا ان کو کتنا کچھ دے چکی ہوں یہ سب میرے پاس پروف ہے میرے ساتھ ناجائز رشتے بنانے کے دواو ڈالے جاتے ہیں ناجائز مانگے رکھی جاتی ہیں میں نے رشتے رکھنے کے نہ رکھے میں نے صرف مانگے تو پوری کریں کیونکہ وہ میرے بس میں تھے ٹھیک ہے نا جہاں تک ان کے رشتے رکھنے کی بات تھی وہاں تک وہ بھی رکھا میری اشلیل ویڈیو بنائی گئی ہے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بی ایف ان لوگوں نے ساتھ میں کون کون لوگ ہیں دلی سے جڑے ہیں وہ لوگ نا آج تک وہ میرے ساتھ ہیں یہ کہلو ساتھیں دشمنی کے لیے ہیں ایک ساتھ ہوتا ہے دوستی کے لیے ہیں تو ایک بات کے دو پہلو کتنے سارے پہلو لکلتے ہیں نا میں ایک ایک چیز بتاؤں تو شاید میری وہ آج کنڈیشن نہیں ہے کہ میں وہ بتا سکوں بس اتنا کہوں گے کہ لوگ گھنڈر نہیں ہیں لوگ جڑے نہیں ہیں میں پورے سماج کو پورے بھارت کو پورے انڈیا کو میں آج یہ بتانا جاتی ہوں اور آج سے کتنے ٹائم پہلے سے میں ایک ایک بچے کو میں ایک انسان کو میں ایک ایک پرشاشن کی جتنے بھی ہیں جو بھی سرکاری ملازم ہیں ان کو سب کو ایک ایک چیز بتانا چاہتے تھے اور ایک ایک چیز بتائی میں نے کہ لوگ پنجاب پٹان گھوڑ سے آئے ہیں یہ صرف جبر جستی ہر ایک انسان کو ہر ایک بہتتی کو کنڈر بنانے کی سوچتے ہیں کیوں کنڈر بناتے ہیں کیونکہ ان کا ونس بڑھتا ہے نا ان کا پریوار جب بڑھے گا پھر اس کو بنانے کے بعد پریشن ڈالتے ہیں اس سے نا اس کا شوشن بھی کراتے ہیں اس کا شوشن کرانے کے بعد نا اس پہ ظلم کو توڑتے ہیں گھر میں کام کرنا کرو گھر میں کام تو باہر جا باہر نہ جا باہر کے لائک نہیں ہے تو جاؤ کسی آدمی کے ساتھ میں سو سیکس کرو سیکس کر کے پیسہ لے کر کیا ہو اچھا انکیتہ میری بات سنیے آپ کو پرساسن کی طرف سے یا یہاں کی سسٹم یہاں پولیس ڈپارمنٹ انکی طرف سے آئیے انسیڈنٹ ہو کے دو دن ہوا ہے تو دو دن سے کوئی انویسٹیگیشن ہوا ہے اب یہ تک کسی بھی طریقے کا میں کہوں کہ کوئی کسی بھی طریقے کی مجھے کوئی سپورٹ نہیں دی گئی ہے اور اگر دیکھا جائیں مجھے اب تک جتنا بھی بینیفیٹ ملا ہے جتنی بھی سپورٹ ملی ہے میرے ایک سر ہیں جب سے مجھے جڑے ہیں تین مہینے میرے ساتھ ہوگے جڑے ہوئے جس سے کہ آپ میڈیا پرسن چھنڈیکر سے آپ لوگ آئے میرے لیے میرے لیے مجھے دیکھ کر کے مجھے سن کر کے آپ لوگ آئے کیوں آئے آپ لوگ کہ آپ کو لگا کہ میرے ساتھ گلت ہو رہا ہے آپ نے محسوس بھی کیا ہے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ایسے ہی پانڈے سر ہے جن کا نیو سینر ہے ٹھیک ہے آر کے آر کے آر وی سیون ایک ہاں کی میرے احمیلی صاحب ہیں احمیلی صاحب آپ کا سب کچھ دیکھ کر کے آپ نے مجھے سب کچھ دیا سب کچھ لکھ کر کے جہاں تک میری سپورٹی میری سپورٹ بھی کریں میرے مہودے آیس جیم صاحب بچہ صاحب نے میری بہت ہیلپ کریں ٹھیک ہے پاکہ ان سے نیچے کوئی بھی آتا ہے نا انہوں نے کوئی میری ہیلپ نہیں کری کوئی کسی بھی طریقے کا مجھے حال لکال کر کے نہیں دیا آج میری اتنی گندی کنڈیشن ہے کہ یہاں کے لوگ بندے لوکل بندے وہ میری نہیں پلاننگ کر کے بیٹھیں مجھ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں جات پات کرتے ہیں یہاں پر ایک ذات کو لے کر کے ایک دھرم کو لے کر کے لڑائے لڑتے ہیں کہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہاں ہے ہجڑوں کا دھرم کہاں ہے ایمان ہجڑوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہجڑوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہجڑوں کا دھرم جو ہوتا ہے سب سے بڑا اس کا کرم ہوتا ہے سب سے اس کی بول بانی ہوتی ہے سب کے لیے دعا کرنی سکھ مانگنا خیر مانگنی ٹھیک ہے بس ہجڑوں کا تو یہ کام ہوتا ہے ہجڑے مسلمان اور ہندو نہیں ہوتے ہیں صحیح باتیں آپ کے بات بلکل سولانے سچے یہ جو عملہ ہوا ہے یہ کس کے لئے ہوا ہے اور کس نے کیا ہے یہ میری گدی چھیننے کے لئے ہیں یہ میرا ایریا چھیننے کے لئے ہیں یہ ڈشٹک چھموا یہ مجھ سے چھیننے کے لئے ہیں کہ یہاں مالک انکیتہ کیسے ہوگئے انکیتہ کبھی کہیں کسی بھی چیز کی مالک نہیں ہے انکیتہ کی اتنی سی اوقات نہیں ہے اتنی سی اوقات نہیں ہے انکیتہ کی کہ انکیتہ بینہ اس کے حکم کے ایک قدم بھی رکھ جائے انکیتہ کو پیدا کرنے والا بھی وہی تھا انکیتہ کو یہاں لانے والا بھی وہی تھا انکیتہ کو کلانے والا بھی اس کا پرماتمہ اس کا آنیدہ تھا جو اس کے بچے والوں جس کے گھر سے وہ بھی اگلے گھر کے آتی ہے مانگ کر کے جو کہتی ہے وہ خوصہ بشر کرتی ہے وہ آج انکیتہ کے ساتھ میں پیسے کے لیے علاقے کے لیے آج اس سے اس کے ساتھ میں اتنے سارے لوگوں نے اتنی بہرہمی سے اتنی بہرہمی سے اتنی بہرہمی سے مارا میرے ہی باز دینے کو کلانے بادائی لے کر کے ان کا ایک بین موڈیفائی ہوتا ہے تو اس بھیک کو اکھٹا کرنا اس بھیک سے اکھٹا کر کے ہم جیسے بچوں کو کنر بنانا ہم بھی کسی کے ماں کے لانے ہم مرد ہوتے ہیں تو پرچے چلاتے ہیں اپنے ہمارے پوکا دیکھیں دوستی ہم بورے ساتھے ہیں ہم بہتے چلاتے ہیں آج آپ کنر ہیں تو کنر ہو کر کے بھی کنر نہیں رہنے دیا جاتا نہیں رہنے دیا جاتا ہم پہ کتنے اتیا چار ہوتے ہیں کتنے سلم ہوتے ہیں کن چیزوں سے ہم پہ کسر رہا ہوتا ہے یہ جو آپ سے بڑے کنر ہوتے ہیں وہ ہم پہ کبھی چینے نہیں دیتے صرف کس کے خاطر بین پیسہ آج پانچ مہین چہمین ہو گئے مجھے اس لڑائی کو لڑتے 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 میں نے سب ایک چیز بتا دے ایک چیز دکھا دے ریڈیو ریکارڈگیں مجھے چیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ سیکس کرنے کے لیے مجھے فورس کرا جاتا ہے کہ تُو سیکس کر سیکس کر مجھ سے نہیں ہو گئی ہے میں داروں پہ ہوں مجھے فورس کیا جاتا ہے میں میٹ کا ہوں مجھے فورس کیا جاتا ہے مجھے ٹورجر کیا جاتا ہے مینٹلی مینٹلی ڈیسٹرپ کیا جاتا ہے مجھے کیوں میری مزی میرا من میں ایک انسان ہوں ایک کنر ہونے سے پہلے مجھے اپنی زندگی جینے کا حق ہے مجھے ڈیسیزن نے نے کہا اپنا حق ہے اچھا بھرا مجھے دیکھتا ہے آج تک اتنی سال ہو گئی یہاں پر کبھی بھی کسی بھی تائی کہ مجھے دکھت نہیں آئی پر یہاں کے بندہ گولڈی جو میرے ساتھ گاڑی چلاتا تھا اس نے یہاں پر کسرو کو رکھ کر کے بتمیز یہ اشلی لڑکتے کر کے میں نہیں چاہتی میں نے لکھا دیا اس کا لنکٹ واکر کے ایک ڈانسر تھا رجت نام ہے اس کا عرف مدو اس کا لنکٹ واکر اپنے گھر کے اندر رکھتا اس کی پوری فیمنی الوال ہے اس میں اس کی ریکارڈنگ ایسی ہے میرے پاس میں وہ مجھے ماننے کی کہہ رہا ہے اس سن جو میرے پور جو تانیا اس کے اوپر کتنے کیسے لے اس نے اب تک کتنے لوگوں کو کنڈر بنایا ہے یہ سب ریکارڈ میرے پاس میں ہے آج بھی ٹھیک ہے ڈلی سے ڈلی سے اس نے گولیاں چلائی اس نے دو ویکٹیوں کے لنکٹ واکر کے لنک پروتن کروا کر کے ان کو کنڈر بنایا باب بابا با لکنات وہاں پر اس نے وہ علاقہ چھینے کے لیے پاسی پری تھی بابا با لکنات میں اس کو مروا دیا آج جو کل لنک پروتن کروا کر کے اس کو بھی کنڈر بنا دیا ایسے ہی اسی میں سے چوتھی کہانی یہ رجت اور مدھو جو کانگڑا تیسیل کا ہے کانگڑا ڈشٹی کانگڑے کا بچہ ہے وہ اس کو کنڈر بنا کر کے وہ بھی میرے پر الزام رکھا اس کا کوئی پروف نہیں ہو پایا مجھے شرم تھی لاس تھی کہ کوئی بات نہیں جس پنت میں رہتے اس پنت سے ویان نہیں کرتے میں نے اب تک سمیتہ کے ساتھ چلی ہوں کانون کے ساتھ چلی ہوں ایک انسان کی دن آتے سب طرف دیکھ بھال کر کے میں آج تک کانیے کرتی رہی ہوں جتنے ابھی مجھ سے ہوا ہے مجھے پرماتما نے اگر بھی مانگنے لائک بنایا تو مجھے پرماتما نے اس لائک بھی بنایا کہیں نہ کہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کی مدد کر سکوں پیسے سے ہو یا ہو ہاتھ پیروں سے ہو یا دل سے ہو آج تک وہی کار یہ میں کر رہی ہوں کیونکہ سب سے بڑا کرم ہے میرا کہ اگر میں اچھا کرم کروں گی تو کیا پتہ اگلا جنم مجھے اچھا ہو پر نہیں میں اچھا جنم پانے کے لیے سمجھ نہیں کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں میں ہر جنم کنر کل ہوں ہر جنم میں کنر کل ہوں مجھے پرائیوٹ ہوتا ہے میری فیملی کو میری ماں کو پراف ہوتا ہے کہ میں کنر ہوں مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتی بہن پروش بنوں میں ناری بنوں میں کبھی پراہت نہیں کرتی اپنے لیے پر ہاں سب لوگوں کے لیے کرتی کہ پراباتماں بیٹی دینا بیٹی دینا پر ہمارے جیسا کنر نہیں دینا کئی بھی مجھے ضرور کنر دینا وہ جو بہت اچھا لگتی ہی زندگی تھی لوگوں کا سارا لوگوں کی سپورٹ لوگوں کو چھوڑنا کیونکہ یہ چیز سے تو میں جان چکی ہوں جن لوگوں کے لیے دنیا دعا کرتی کہ میں ایک اچھی کاسی لڑکی ہوتی ہے لڑکہ ہوتا نہیں میں ٹھیک ہوں میں بہت اچھی ہوں پر یہ ان کے پاٹانکوٹ والوں کے دشمن ان کے گنڈے ان کے بدماش سب مجھ آج تک میرے پیچھے پڑے مجھے آج اتنا بری طرح سے مارا اتنا بری طرح سے مارا کہ جب کہتے ہیں نا جس کو پرماتر میں رکھے اس کو کون چکھے مجھے تو تم نے مارنے کے بعد بھی نا اتنا بڑا مجھے وردان دے دیا پرماتر نے کہ تم اور آجاؤ پچاس اور آجاؤ سو مجھے اسی طرح سے مارو مجھے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ آسو کیا سوچھ رہا ہوں میں دکھی ہوں میں خوش ہوں خوش ہوں کہ میں دے بھومی میں رہتی ہوں اور تم نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی نا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے نہ عزت سے نہ پیسے سے نہ شارع رسک سے میرا آج بھی میں ٹھیک ہوں آج بھی strong ہوں آج بھی اتنی پاور رکھتی ہوں اپنے اندر اتنی ہمت رکھتی ہوں میں اپنے اندر کہ آج بھی ایک ایک کر کے آپ آؤں میں آپ سے آج بھی سامنا کرنے کو تیار ہوں پر راجی حاجی یاد رکھنا بہت ہو گیا بہت ہو گیا کہ لوگوں کے لنک پر وطن کروا کر کے صرف اور صرف لوگوں کو گمرا کرنا لوٹنا اس پیسے کا موڈیفائی سب سے بڑا اس کو بنا کر کے اکھٹا کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ٹھیک ہے جہاں ہی جڑا کوئی بھی مرتا ہے آج پاس جتنا گولڈ لکلتا ہے جتنا بھی سونا لکلتا ہے وہ سب راجی کی پیٹ میں جاتا ہے راجی کے بندے آتے ہیں کم سے کم کم سے کم اس کی پچاس بندوں کی ٹولی ہے اس نے ڈیوائیڈ کر رکھے جمہو تک ڈیوائیڈ کر رکھے مکیریہ ڈیرہ بابا نانک ڈیرہ بابا نانک مہا تک ہاتھ مارتی ہے جمہو تک اپنا دعویٰ کرتی ہے ہمہ چل تک اپنا دعویٰ کرتی ہے سب جگہ دعویٰ کرو میں ایک دعویٰ کرتی ہوں کہ جس دن مجھے پرماتمہ نے پیدا کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر کے پیدا کیا تھا تم مجھ سے سوچ سمجھ کر کے ہاں ڈالو میں بہت دور تک ہوں بہت نیچے تک ہوں بہت اوپر تک ہوں باقی میری کوئی اوقات نہیں ہے مجھے پرماتمہ نے پیدا کیا مجھے کنڈر پرماتمہ نے پیدا کیا مجھے تم لوگوں نے سرج نہیں کیا مجھے سجیس نہیں کیا کہ آپ نے بورٹ ڈال کر کے مجھے کنڈر بنایا یا میری کاویت دے کر کے مجھے کنڈر بنایا مجھے دیکھ کر کے پرماتمہ نے میرا کرم دیکھ کر کے اس نے کنڈر بنایا تم مجھے کنڈر کیا بناوگی تم تو خود ایک کنڈر نہیں ہو تم خود ایک مہنت نہیں ہو تم ایک فقیر نہیں ہو تم ایک انسان نہیں ہو تم ہو درندے جانور جسے کہتے ہیں جانور ایک جانور کئی طریقے کے ہوتے ہیں ایک ڈوگی ہوتا ہے نا اس کو کھلاو وہ تمہارے آگے پوچھ لاتے ہو وہ بھگے گا تم وہ جانور ہو وہ جانور ہو کیا کبھی زندگی میں جانوروں کے ساتھ بھی بفا نہیں کرتا وہ جانور ہو تم تو تم انسان کے ساتھ میں کیا بفا کروگے تم بہت ہی نردائی ہو سارے اتنے نردائی ہو کہ میری گزارش ہے آل انڈیا سے آل انڈیا سے آل بھارت سے میری گزارش ہے کہ بھیک دینا بند کرو ان کو بدای دے کر کے ان کو آپ بھی کئی نہ کئی کریمنل ہو یاد رکھنا